مسیح میں پری بھائیوں اور بہنوں آپ سبھی لوگوں کو جائے مسیح کی آج کا ہمارا دھیان کے لئے ہم وچن بڑھیں گے لکر رچیسو سمچار اس کا چھٹھا دھیان اس کا ایک سے لے کے گیاروہ وچن تک پھر سبد کے دن وہ کھیتوں میں سے ہو کر جا رہا تھا اور اس کے چیلیں بالے توڑ توڑ کر اور ہاتھوں سے مل مل کر کھاتے جا رہے تھے تا فریسیوں میں سے کچھ کہنے لگے تو وہ کام کیوں کرتے ہو جو سبد کے دن کو نہ اچت نہیں ایشیو نے ان کو اتر دیا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ دعوت نے اور جب وہ اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو کیا کیا وہ کیسے پرمیشر کے گھر میں گیا اور بھیٹ کی روٹیاں لے کر کھائی جنہیں کھانا یاجکوں کو چھوڑا اور کسی کو اچت نہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی اور اس نے ان سے کہا منوشی کا پوتر سبد کے دن کا بھی پربو ہے ایسا ہوا کہ کسی اور سبد کے دن وہ ارادنالے میں جا کر ابدیش کرنے لگا پر وہاں ایک منوشی تھا جس کا دینہ ہاں سکھا تھا شاستری اور فریسی اس پر دوش لگانے کے لئے افسر پانے کی تاک میں تھے کہ دیکھیں کہ وہ سبد کے دن چنگا کرتا ہے کی نہیں پرانتو وہ ان کے ویجار جانتا تھا اس لئے اس نے سکھے ہاتھ والے منوشی سے کہا اٹھ بیچ میں کھڑا ہو وہ اٹھ کھڑا ہوا ایشیو نے ان سے کہا میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ سبد کے دن کیا اوچی تھے بھلا کرنا یا برا کرنا پران کو بچانا یا ناش کرنا تب اس نے چاروں اور ان سبھاؤں کو دے کر اس منوشی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اس نے ایسا ہی کیا اور اس کا ہاتھ پھر چنگا ہو گیا پرانتو وہ آپے سے باہر ہو کر آپس میں وار بیوات کرنے لگے کہ ہم ایشیو کے ساتھ کیا کریں تو دیکھیں بڑی بڑی گلتی کرنے والے اکثر دوسروں کی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں یا پھر اس تاک میں رہتے ہیں کہ کسی بات میں ان پر دوش لگائے جیسے کہ وہ فریسی پربیشیو مسیح کی اوپر دیکھ رہے تھے کہ کوئی گلتی کرے تو ہم اس پر دوش لگائے اس کی تاک میں تھے جیسے کہ ہمتی کا تیسو ادھا چوبیس و اچانے پڑتے ہیں ایشیو اپنے لوگوں کے ساتھ انیائے نہیں ہونے دیتے ہیں یہ بڑے سو بھاگی کی بات ہے کہ منوشی ہمارے انیائے دش نہیں بن سکتے ہاں ایشیو جرور ہمارے وقل جیسے ایشیو نے اپنے چلو کا پکش لیا اسی پرکاروے ہماری ان باتوں میں ہمارا پکش لیں گے جن میں لوگ ہمارے دل دوش ہونے پر بھی ہمیں دوشی ٹھراتے ہیں تو جروری کام ہے وہ سبز کے دین کیا جا سکتا ہے لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم اس دین کا دورپیوگ کریں ایشیو نے سبز کے دین بھی کمجوروں پر اپنی کرونا دکھلا کر اپنا نیائے پرگٹ کیا سکے ہاتھ والے ویکتی کو اور راد نالے میں کسی آسچار کرمے کی امید لے کر نہیں اور ایشیو سے کچھ سکھنے ہی آیا تھا وہے کچھ لوگ ایشیو میں دوش جھوڑنے کی منصہ لے کر آئے تھے پر میشور کے لیکھے میں ایسے ویچار بھی پاپ ہے جو کسی اچھے کارے کرنے والوں میں برائی ڈھونٹے ہیں جو لوگ ایشیو کے انگرہ سے چنگے ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایشیو سے سکھنے کی چاہت کریں ایشیو کو معلوم تھا کہ چنگائی دیتے ہی فریسی اور یاجکوں کو اس پر دوش لگانے اور اس کی نیندہ کرنے کا موقع میں جائے گا مگر اس نے ان کے ڈر سے اپنی کرونا کو نہیں رکا ہم بھی کسی کے ڈر کیا دباؤ کے چلتے بھلا کرنے سے نہ رکے اتنے عدبت کاریوں کو دیکھ کر پربیشو مسیح کا جو پرربتو سکار کرنے کے باجہ فریسی اور بھی اس تاک میں لگ گئی کہ کیسے اسے نیچہ دکھائیں یہ منوشہ کے پتر کو دوشتہ وش کے عدیق جتنا عدیق ستا رہا تھے پربیشو کا پتر اتنی ہی دنتہ سے سہرہ تھا اور نیائی ہو کر بھی اس نے انیائی اس لیسا کی ہمیں نیائی دلاس سکے کیا آج آپ ہی اسی بھیڑ میں شامل ہیں جس میں لوگ پربیشو کی وچن اور اس کی آگیاوں کو طور منوڑ کر ویواد کا کارن بناتے ہیں منفر ہے یعنی آپ اسی بھیڑ میں شامل ہیں اور صرف پربیشو کے وچن پر دھیان دیجئے کسی پر انیائی دوش نہ لگائیں کسی پر بھی دوش نہ لگائیں کیونکہ پربیشو کا وچن کہتے گئے دی تم دوش لگاؤ گے تو تم پر بھی دوش لگایا جائے گا جیسے پربیشو مسینی چیلوں کا پکش لیا اسی پرکار آج ان باتوں میں بھی ہمارا پکش لیں گے جن میں لوگ ہمارے نیدوش ہونے پر پربیشو آشش دے گا یہ وچن سے پربیشو آپ کو بلیس کریں اور آششت کریں اور یہ جان لے کہ پربیشو مسیح ہمارے پکش میں ہیں آپ سبھی لوگوں کو جائے مسیح کی